السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم حدیث نمبر تین پڑھیں گے دھورائی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم بہترین کم تم من سے تعلیم القرآن اس نے سیکھا قرآن وَا اور اللہ ماہو اس نے اسے سکھایا خیرکم بہترین تم میں من جو تعلیم القرآن اس نے سیکھا قرآن وَا اللہ ماہو اور اسے سکھایا خیرکم من تعلیم القرآن وَا اللہ ماہو تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا خیرکم من تعلیم القرآن وَا اللہ ماہو تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا بچوں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو تمام لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ تمام مخلوق سے افضل ہے اور اس کا کلام تمام کلاموں سے افضل ہے جو شخص اللہ کے کلام کو سیکھتا اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے وہ شخص وہ انسان تمام انسانوں سے افضل ہے قرآن اللہ کا آخری کلام ہے اور یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اس کی تلاوت اور تعلیم بہترین عبادت اور قربِ الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے احادیث میں کسرت سے قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحبِ عزت نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے ایک اور جگہ آپ کا ارشاد ہے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑا اس کے لئے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا سواب دس گناہ ہے میں علف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ علف ایک حرف ہے لام اور میم ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے بچوں قرآن مجید ایک جیتا جاگتا موجزہ ہے قرآن کی اتنی زیادہ تعداد میں حافظ موجود ہیں آسمانی کتب میں صرف قرآن پاک کی ایک ایسی کتاب ہے یا قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ چھ سال کا بچہ بھی اسے حفظ کر لیتا ہے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ پہلی چیزیں آزو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوسری اہلِ بیعت سے محبت اور تیسری قرآن کریم کا پڑھنا نبیل قیم کا ارشاد ہے میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں حافظ قرآن جنتیوں میں ممتاز ہوں گے قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بلند مقام ہوگا اور اس سے ترک کرنے والا پستی کا باعث جو اسے ترک کرتے ہیں وہ پستی کا باعث ہوں گے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَذَلْ كِتَابِ اَقْوَامًا وَيَرْضَعُ بِهِ آخِرِينَ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو زلیل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا قرآن پاک ایک سمندر ہے اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر کے چند کترے طلب کرتے ہیں ورنہ سمندر تو ہمیں دریابی بگ سکتا ہے اگر ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھیں سمجھیں اس پر پورا پورا عمل کریں تو دین اور دنیا کی تمام کامیابیاں ہمارے لئے ہیں دنیا پر بھی ہماری حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی ہم سرخ رو ہوں گے دنیا چکا ہمارے